السلام علیکم سرینٹس ویلکم بیکن یور کلاس ہاں ایڈیو ہاں ایڈیو ہاں ایڈیو تو کلاس سائنس میں آپ کا ویلکم ہے ہم کیمکل ریکشنز پڑھ رہے ہیں لیکچر نوبر سیکس ہے ہمارا آج اور اس میں ہم پڑھیں گے لا آف کنزرویشن آف میس کے بارے میں یہ ہم نے نیوٹرم میں بھی پڑھا تھا جب نیوٹرم وکیربلری میں ہمارے پاس آ جا تھا لا آف کنزرویشن آف میس کیا ہے بسیکلی تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا انٹرڈکشن سب سے پہلے کہ ایک سرینڈ سائنٹس تھا انٹرنی لیوزیر اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ جو ری ایکٹرنس کا ٹوٹل میس ہے نا ایک ری ایکشن کے دوران وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا وہ پروڈکٹ میں بھی اتنا ہی رہتا ہے تو اس نے اس چیز کو پروف کرنے کے لیے ڈیفرنٹ مطلب ایکسپیرمنٹ کیے اور ایکسپیرمنٹلی اس کو پروف کیا بھی کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ری ایکشن کے دوران جتنا ری ایکٹرنس کا محس ہوتا ہے اتنا ہی پروڈکٹ کا ہوتا ہے ان کے محس میں ذرا بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی تو اس کو بیس بنا کے اس کی اس جو اس نے ایک 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 سپیرمنٹلی پروف کیا تو اس کو بیس بنا کے ایک لاہ بنایا گیا اور وہ لاہ کیا ہے کہ میٹر کین نائیدر بھی کریٹیڈ نور ڈیسٹروئیٹ میٹر کو نہ تو کریٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ڈیسٹروئی کیا جا سکتا ہے کیمیکل ری ایکشن کے دوران لیکن یہ اپنی فارم یا اپنی شیپ کو کیا کرتا ہے چینج کر لیتا ہے تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ لاف کنزرویشن آف میس کیا ہے کہ میٹر کبھی بھی ایک کیمیکل ری ایکشن کے دوران نہ تو ختم ہوتا ہے اور نہ ہی بلکل نہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی نیو بنتا ہے ری اننہ کو کیا سکتا ہے بلکہ وہ کیا ہوتا ہے ایک شیپ سے دوسری شیپ میں دوسری سیٹرئیٹ میں چینج ہو جاتا ہے 알�ור کین Argentape کیسے آ سکتی ہے تو دیکھیں ہم جب کیمیکل الی ایکشن دیکھتے ہیں تو کیمیکل کی اندر ری ایکشن دیکھتے ہیں بورچ بیں؟ جب اپنی بہرے ہیں جب بڑک بنیے گی تو اپنی فیزیکل سٹیٹ کو کیا کر لیں گے ٹیسے جب بھی ہم لکھیں گے تو ان کی جب سٹیٹ چینج ہوگی کہ سٹیٹ کیون استئی جناس اس ایکی state of matter are three solid liquid and gas اور جب ہم اس equation کو لکھ رہے ہوں گے نا تو equation میں ہم ان کے ساتھ solid کے لیے s لکھیں گے liquid کے لیے l لکھیں گے gas کے لیے g لکھیں گے ان کے symbol یا فارمولا کے ساتھ اور پھر اس chemical equation میں مطلب chemical equation میں ہم دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں liquid سے solid بنا ہے solid سے gas بنا ہے یا gas سے liquid بنائے جو بھی ان کے اندر changes آئے ہیں اس چیز کو دکھانے کے لیے change ان کا state کا کیا change آ رہے ہیں کیا ان کے اندر changes آ رہے ہیں اس کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا use ہو رہا ہوتا ہے بلکل یہ symbols use ہو رہے ہوتے ہیں gas liquid اور solid کے s اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس liquid اور gas اس کی example ہے ہمارے پاس بہت ہی ایک simple سی example ہے کہ coal which is the solid carbon solid carbon ایک آپ نے اور کرنی ہے example پہ solid carbon carbon کیا ہے solid burns in oxygen gas oxygen کیا ہے gas پہلے کاربن solid ہے oxygen gas ہے to farm carbon dioxide gas اب جو gas بنی ہے وہ کیا ہے carbon dioxide تو وہ جو کاربن solid میں تھا اب کس میں convert ہو گیا ہے گیس میں بلکل دیکھیں carbon solid میں تھا پہلے oxygen gas میں تھی مل کے گیا بن گیا ہے carbon dioxide gas بن گئی ہے تو ہمارے پاس کیا آ گیا بیسیکلی بلکل ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ state change ہوئی ہے کاربن کی solid سے gas میں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنی بھی ہمارے پاس جتنا بھی matter ہے جتنا بھی ہے جو بھی chemical reaction کے اندر ہو رہا ہے ان کو ہم زیادہ کم نہیں کر سکتے وہ destroy نہیں ہوتا وہ create نہیں ہوتا یہ chemical reaction کے دوران لیکن وہ ایک state سے دوسری state میں کیا ہوتا ہے change ہو جاتا ہے جی hope so آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی thank you شکریہ اللہ حافظ